بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تریکھ رہے ہیں پرنام کڑوی بات اور میں ہوں صلفقار پیر ناظرین ملک بھر کی سیاسی سرکرمیوں میں کچھ تیزی آئی ہے بلکہ موجودہ جو دور جا رہا ہے اس کو آرڈیو ویڈیو لیکس کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آئے روز کوئی نو کوئی آرڈیو کوئی نو کوئی نو آرڈیو آتی ہے دوسری طرف سے اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی آرڈیو میں دھان میں اتارتی جاتی ہے تو یہ مقابلہ تو سیاست میں چلتا رہتا ہے لیکن بلدیاتی الیکشن کو لے کر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب سنجیدہ ہو رہی ہیں کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور سلسلے میں وہاں بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے جماعتی بنیادوں پر وہ الیکشن ہے مارش میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوتے کب ہیں کیونکہ ابھی حکمران جو اتحاد ہے اس میں بھی بعض معاملات پر اتفاق رائے نہیں پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو مجفزہ ترمیم ہونی ہے اس میں ابھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے بھاراً مارچ میں ہو اپریل میں ہو کبھی بھی ہونے تو بلدیاتی الیکشن بھاراً ہیں اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں صفبندی کر رہی ہیں تیاری کر رہی ہیں اور زلہ چکوال میں بھی اسی حوالے سے بہت سی تیاریاں جا رہی ہے کل کے حوالے سے یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ کل زلہ چکوال کی سیاست میں ایک دفعہ پھر کچھ عدلہ بدلہ آ رہا ہے اور سابر زلی ناظر سردار علامہ مباز پھر سے نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہے اور ان کی شمولیت کی تقریب کل شام چار بجے کو چودریہ میں ہوگی اور اس میں مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ شریکوں کی پجاب کی قیادت بتایا جا رہا ہے کہ صبحی جو صدر ہیں ان کے رانہ سنا اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ اس تقریب کا حصہ بنیں گے جبکہ مقامی جو قائدین ہیں وہ بھی تقریب میں شرکت کریں گے سردار علامہ مباز کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے کافی عرصے سے گفت و شنید جاری تھی سردار علامہ مباز کئی دفعہ لاہور بھی گئے وہ مریم نواز سے بھی ملے شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی حمدہ شہباز سے بھی ان کی ملاقاتیں جاری رہی لیکن پھر طبیل خاموشی کے بعد بلاخر کل وہ بازہ بطا طور پر مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کی شمولیت یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تقویت کا باعث بنے گی طاقت کا باعث بنے گی لیکن وقفان حال یہ جانتے ہیں کہ جہاں سردار علامہ مباز کو چانے والوں کی کمی نہیں ہے وہیں ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں ہے سردار علامہ مباز اپنا وزن اگر ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں تو ان کے مخالفین اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں ولے وہ کم ہے یا زیادہ اس پر بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ دھڑے کی سیاست عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے اور اب بھی ذلہ چکوال میں یہی سیاست ہو رہی ہے اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سردار علامہ مباز تھی کہ مسلم لیگ نون میں جانے سے کوئی ون وی ٹریفک ہو جائے گی ہاں مسلم لیگ نون کو نفسیاتی برطری ضرور حاصل ہوگی اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو وہ اس سے پہلے ہی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے وہ اس سے پہلے ہی تفرقے کا شکار ہے اب ہو سکتا ہے سردار علامہ مباز کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد شاید وہ بڑے خطرے کو بھامتے ہوئے اب اپنی صفبندی کریں اور پھر سے اکٹھے ہو جائے جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون میں بھی تمام لوگ سردار علامہ مباز کو خوش شامدیت کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سے پہلے ہم نے جو مقامی لیڈران ہیں ان کے کئی بیانات سنیں لیکن سب سے بڑی جو حمیت سردار علامہ مباز کو حاصل ہے وہ ان کے جو ذلی صدر ہیں چودی سلطان حیدر علی خان ان کی صورت میں ان کی والدہ کی صورت میں اور ان کی پورے گروپ کی شکل میں ان کو حاصل ہے وہ پوری طرح ووکل ہیں کہ سردار علامہ مباز کی شمولیت مسلم لیگ نون کے لیے فائدے مند ہے اسی طرح تنویر اسلام سیتھی بھی اسی خیال کے عامی ہے جبکہ ملک سلیم اقبال اور دیگر قائدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اگر شہ نشستوں پر کامیابی یقینی بنانی ہے تو سردار غلام مباز کو مسلم لیگ نون میں لانا پڑے گا لیکن دوسری طرف سردار منصور یار ٹمن موجود ہیں میجر ریٹائر تائر اقبال موجود ہیں جو شاید اس خیال سے متفق نہیں ہے لیکن پارٹی کے عادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو ماننا پڑے گا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سردار غلام مباز کن شرائط پر مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں فی الوقت تو ابھی کوئی ایسی شرط منظر عام پر نہیں آئی اگر ہم بلدیاتی الیکشن کو دیکھیں اور سردار غلام مباز کا انٹریسٹ اگر نظامت سے ہوا تو پھر تو کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے جماعت کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ ایک کو بلدیات میں ارجسٹ کر دے اور باقی دیگر جو لوگ ہیں ان کو قومی اسمبلی کی نشست پر یا صبحی اسمبلی کی نشستوں پر وہ الیکشن لڑوائیں لیکن سردار غلام مباز کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تھوڑے پہ راضی ہو جائیں عمومی طور پر وہ اچھی سودہ بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ان کی خواہش بجا بھی ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور وہ بڑے ووٹ بینک کی وجہ سے ایک بڑے حصے کے بھی حق دار ہے لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ آج جو مسلمی میں پھر سے ان کی شمولیت ہونے جا رہی ہے وہ کن شرائط پر رہے اور مسلمی قنون میں جو دھڑا موجود ہے وہ کس طرح ان کی مخالفت کر کے ان کو کارنر کرتا ہے ان کو سائٹ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یا اس میں کامیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائر مسرور ان کا کردار بھی بڑا اہم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمی قنون کا حصہ ہے اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ الیکشن لڑنے میں بھی پوری دلچسپی رکھتے ہیں شاید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں آج تک خود نہیں کہا لیکن ان کی تمام سیاسی ایکٹیوٹی اس بات کی گوائی دیتی ہیں کہ وہ انٹریسٹڈ ہیں اور اس سلسلے میں وہ کافی پیش قدمی بھی کر چکے ہیں گزشتہ دنوں بھی انہوں نے جو پاکستان مسلم جی کے نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف ان سے ملاقات کی اور یہ ملاقات بڑے اہم مواقع پر ہوئی اور زلہ چکوال کی سیاست کے حوالے سے یہ بڑا اہم موقع ہے تو اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اس کا اظہار تو دونوں طرف سے نہیں کیا گیا لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زلہ چکوال کی جی سیاست کا مستقبل ہے مستقبل وہ کس طرف جائے گا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بھارک کل کی تقریب کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طفان ضرور بچا ہوا ہے جو سردار غلام عباس کے ہم ہی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سردار غلام عباس کی شمولیت سے مسلم لیگ نون نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ جس ایک پلاننگ کے ساتھ سردار غلام عباس کو اقتدار سے علیدہ رکھا گیا تو آنے والا وقت اب سردار غلام عباس خان کا ہے لیکن دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں جت کا میں نے گزارش کی ہے کہ کمی نہیں ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب سردار گروپ وہ گروپ بھی نہیں رہا اس میں بھی کانٹ چھانٹ موجود ہے سردار افتاب اکبر اپنے الگ دھڑے کو لے کر سکینہ صرف قیادت کر رہے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی مضبوطی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں تو ان کا کردار بھی وہ بڑا اہم ہوگا آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز جو اسی حلقے سے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے اور ان کی ان کا بڑا گہرہ تعلق بھی ہے سردار غلام عباس سے تو وہ اپنی سیاست کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں تو یہ کچھ ایسے سوالات ضرور موجود ہیں جن کا جواب آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک بات ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی آپ ایک دن بیان داختے ہیں کسی شخصیت پر کھل کر تنقید کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے برا عدمی روح زمین پر نہیں ہے لیکن دوسرے لمحے دوسرے دن یا ایک سال بعد چند کچھ گھڑیوں بعد آپ پھر سی اس کی قیادت میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سیاست میں اس قسم کے کھیل چلتے رہتے ہیں کیونکہ سیاست کا مقصد جو ہم نے دیکھا سونا سمجھا جانا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اقتدار تک پہنچنا ہے آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے سکتہ حاصل کرنی ہے جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو حکومت کرنی ہے آپ موں سے جو مرضی کہتے رہے ہیں عوامی خدمت کا اس کو نام دے لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن جو سیاست ہے وہ کھیل ہے طاقت حاصل کرنے کا اور اس کے لیے ذریعہ کیا اختیار کیا جاتا ہے یہ زیادہ اہم نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی